باہر رحمان الرحیم آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈائیلیسس اور گردے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے دیکھیں ڈائیلیسس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں گردوں کے کام کو سمجھنا ہوگا اللہ نے دو گردے ہمارے جسم میں فیلٹریشن کے لیے دیا رہے ہیں یہ جسم سے جو بھی اضافی پانی ہوتا ہے نمکیات کا بیلنس ہوتا ہے نائٹروجینیس ویس سبسٹینس جو جسم کے میٹابولزم کی نتیجے میں بنتے ہیں ان تمام چیزوں کو جسم سے باہر نکالنا تو گردے ایک فیلٹریشن پلانٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں جو مسلسل خون کی صفائی میں مگن ہوتا ہے آہستے آہستے جب گردوں میں خرابی پیدا ہونے ہی شروع ہوتی ہے تو یہ فیلٹریشن پلانٹ متاثر ہونے کے وجہ سے جسم میں ویسٹ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے دوسرا پانی کی وہ مقدار جتنی جسم سے نکل نہیں ہوتی ہے وہ نکل نہیں پا رہی ہوتی ہے خرابی کی صورت میں تو پھر انیشل سٹیجز میں یہ دوائیوں سے معاملات تیہ کر لیے جاتے ہیں لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور ان کی شدت بڑھتی جاتی ہے تو پھر آپ کو کسی ایسے متبادل نظام کی ضرورت ہوتی ہے جہاں وہ کام جو گردے کر رہے ہوں وہ کیا جا سکے اور ڈالیسز ہو بہو یہی کام ہے یعنی گردے کا کام مشین کے ذریعے سے لینا اس کو ڈالیسز کہتے ہیں چاہاں اب کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھر آپ کے گردوں میں خرابیوں کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ وقتی آئی ہوتی ہے یعنی ایسی بہت سی وجہیں ہیں جو ایکیوٹلی ہوتی ہیں وقتی ہوئیں اور جس میں سے گردہ ریکاور کی بھی کر جاتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو زندگی میں صرف ایک مرتبہ ایسی صورت میں وہ انفیکشن ہو سکتے ہیں اور دوسرے معاملات ہو سکتے ہیں کہ گردے ایک دم سے کام کرنا چھوڑتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ریکاور کر جاتے ہیں ان کو ہم ایکیوٹ رینل فیلیر کہتے ہیں ایسی صورت میں آپ کو ایک یا دو یا تین مرتبہ ڈالیسز ہوگی اور اس کے بعد پھر آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے دوسری نوعیت وہ ہے جس میں پروگریسیولی سلولی گردے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں مثلا شگر بلڈ پیشن یہ کامن چیزیں ہیں جو گردوں کو متاثر کرتی ہیں اب آپ کے گردے سب فرض کیا پچاس ساٹھ ستر اسی فیصد متاثر ہو چکے ہیں آپ کو وقتی کوئی ایڈیشنل چیز آئی جس نے گردوں کو فردر فیل کر دیا اور آپ کو ڈالیسز کی ضرورت پڑی اور پھر آپ نارملائز ہو گئے لیکن آپ کے گردوں میں خرابی موجود تھی جو سلو پروگریسیولی بڑھ رہی ہے یہ سلو پروگریسیولی بڑھتے ہوئے کچھ بلڈ کے ٹیسٹ یا اور دوسرے انڈیکیٹر سے اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اب آپ اپنے گردوں کے حوالے سے اس ورج پہ پہنچ گئے ہیں کہ کسی وقت بھی اگدم سے پیچیدگی آئے گی پشاب آنا بند ہو جائے گا اندر ویسٹ اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ آپ کو بے ہوشی یا دل کے معاملات یا اور دوسری چیزوں میں پھر پڑوں میں پانی میں متاثر کر سکتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو آپ کا اگر مستند ڈاکٹر یہ مشورہ دے کہ اب وہ سٹیج آ گیا ہے کہ ہم آپ کو ڈالیسس کی طرف لے کر جائیں اور اس سے پھر فسٹولہ بنانا پڑتا ہے وہ ساری چیزوں اس پہ انشاءاللہ ہم فردہ ڈیکچر کریں گے کہ ڈالیسس کس طرح کی جاتی ہے لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مستند ڈاکٹر یہ بتا رہا ہو کہ اب آپ کے گردوں کی وہ سٹیج ہو گئی ہے کہ اب آپ ڈالیسس کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے الٹے سیدھے چکروں میں حکیم ٹوٹ کے ہم میں پہت ٹھیک ہے ان کی اپنی ایک جگہ اور مقام ہے غزہ کے حوالے سے دوسری چیزوں سے پریونشن کے حوالے سے لیکن جب آپ اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جب آپ گردے فیل ہو رہے ہیں تو ڈالیسس میں نے جیسے پہلے سمجھایا کہ بس وہی فلٹریشن جو آپ گردے خود کرتے ہیں وہ ڈالیسس کرے گی اچھا گردوں کے کچھ اور کام بھی ہیں اپارٹ فرم فلٹریشن خون بنانے میں بھی کیلشیم بیلنس میں بھی اور دوسرے نمکیات کی بیلنسنگ میں بھی تو اس صورت میں گردوں میں ڈالیسس کے علاوہ آپ کو ایڈیشنل دوائیاں بھی لینی پڑتی ہیں لیکن کنکلوجن مقصد یہ سمجھانے کا تھا کہ ڈالیسس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو ڈاکٹر کسی شوق میں کہہ رہا ہو میں نے اس کی سریجز بتائے آپ کی بیماری کے مختلف سریجز پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے کنفیوجن کیوں پیدا ہوتی ہے کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے گردوں کے ابھی تھوڑے کام باقی ہوتے ہیں اور ان کو سوڑی سی پہلے ڈالیسس شروع ہوتی ہے کسی ایڈیشنل کاؤس کی وجہ سے اور وہ ریکاور کر جاتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ڈالیسس یہ بتائے کہ آپ کو ڈالیسس کی ضرورت ہے تو ضرور ڈالیسس کی طرف جائیں شکریہ بہت بہت سننے کا